اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے طبیعت سے ایک ٹھیک ہوگی تو جناب آج ہم نکلے ایک نئے سفر پہ جس میں شامل میرے دوست جو خاران سے ایک امارے ایک عزیز دوست پہنچے تھے تو ان کا گمانے لے جا رہے ہیں تو آئیے میں ان کا اپنے ساتھ تعرف کرا دیتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کا جس میں شامل ہمارے ڈریور بھائی مونید ذرا دیکھو بھائی آپ تو ایسے ہو جیسے لڑائی پہ جا رہے ہیں یہ بھائی ہمارے ماسٹر صاحب آئے ہیں سپیشلی خاران سے پویٹا کے ہیریے میں گومنے کے لیے تو آج ہم ان کو لے جائیں گے ایک اچھی سی پکنک پوائنٹ پہ جس میں شامل یہ دو بچے زکریہ عمران اور یہ رفید بھائی تو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہمارے کافی پکنک میں آپ اس کو ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں ابھی ہم چھلتے ہمیں اگلے سپر کی طرف موسیقی 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 جنب ابھی ان قریب ان 20 کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے ماشاء اللہ ہوتل پہنچنے والے ہیں جہاں بھی میں آپ کو کیمرے میں دکھانے والا ہوں یہ جنب سامنے جو آپ کو نظر آرہہ ہوگا ماشاء اللہ ہوتل قریب میرے اندازے سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جو آپ کو نظر آرہہ ہوگا جو مسجد جو خیصل مجد کے طرز پہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ مسجد سہم اسی طرح نظر آتا ہے جو آپ کو کمرے میں نظر آ رہا ہوگا جنب یہ ہے ماشاء اللہ اٹھل یہاں سے بھی ہم لوگوں نے کچھ چیز لینے ہیں وہ لے لیتے ہیں دودھ وغیرہ تو پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے شفر کے جانے ہیں سلام کراو یار اس نے سلام ہی نہیں کیا میمان کو یار میمان کو سلام بھی بھی کر رہا ہی ہے سلام کر رہا ہے بھائی سلام کر بابا کو سلام سلام ہاتھ ملاو صاحب کے ساتھ سیدھا ہاتھ ملاو عدب کے ساتھ ایسے ایسے بڑا تیزی بو اللہ یار بندر ہے پھر بولو ہاتھ ملاو صاحب سلام دعا سے ہم لوگوں کو کھاٹھے گئے سلام دعا سے ہم لوگوں کو کھاٹھے گئے دویت چنائے دویت شاہر مت دارے دویت اندان چنائے دویت تو جنب کچھ چیزیں ہم لوگوں کو یہاں سے ملے کچھ نہیں ملے کچھ آگے سے دیکھتے ہیں اگر کچھ چیزوں کے لوگوں کو ضرورت تھی جیسے ملک پیک تو آگے سے بھی ہم ترائی کرتے ہیں کیونکہ چاہے پینہ بھی ضروری ہے چاہے کے بغیر آپ لوگوں کو بتا ہے آپ کا بھائی کا بزارہ نہیں ہوتا تو آگے دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں تو میں سفر کوئی جوائے کرتا ہوں آپ اس ویڈیو تو جنب جب سے ہم لوگ چوٹے سے بڑے ہوئے اس عمر تک ہم لوگوں نے صرف لوڈوں کو چوٹتے دیکھا ہے بنتے ابھی تک کچھ بھی نہیں دیکھا یہ بلوچستان کی ہماری بند نصیبی ہے توڑتے جلدی ہے بناتے بیس سال کے بعد جو آپ کو اس کیمرے میں نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں جی پھر اس روڈ کو انہوں نے توڑ کر چھوڑ دیا ہے ابھی یہ پتہ نہیں کب بنے جو آپ کو یہ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں تو جنب ابھی ہم کولپور سے پہنچ گئے دوزان یہ جو آپ کو نظر آرہا ہوگا میرے پیچھے یہ دوزان کا علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں ما شاء اللہ کافی خوبصورت جگہ ہے اور اس میں گرینری بھی ہے آئی سال کافی بارشوں کے بعد کافی سار گرینری بھی آپ کو نظر آرہی ہوگی جو ہمارے مہمان ازرات ہے وہ بیٹے ہیں وہ انتظار کریں ہمارے ایک دوست گئے اس پر ہم سامنے دکان سے کچھ لینے کے لیے دیکھیں وہ کچھ میں ہم لوگوں کو ضرورت تھا کونڈرک وغیرہ کی وہ لے آتی ہے تو پھر ہم لوگ اب چلتے ہیں اپنے پیکنک پوائنٹ کی طرف جناب ابھی ہم کوئباش کے ایریے کو کراس کر کے آگے جا رہے ہیں مچ سے تھوڑا سے اس طرف دیکھتے ہیں پرانا مچ وہاں گئے ہم اپنی جو پیکنک پوائنٹ ہے اس کے پاس ہی اپنا یہ سارا پروگرام کریں گے کوٹنگ وغیرہ جو ہمارے مہمان صاحب باشٹر صاحب پور تو نہیں ہوئے بھائی نہیں ہوئے صحیح مزار ہے گرمی تو نہیں ہے چلو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جو مہمان ہے وہ ہے گرم ملات ہے اس کی اتنا جلدی گرم درمی اثر بھی نہیں کرتا ہم کوشش کریں گے وہ اس معاول کو پورا انجوائے کریں تو جناب ابھی ہم پہنچیں پرانا مچ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم لوگ اپنا سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں تو وہ درختوں درختوں کے نیچے جاتے ہیں وہاں ہم لوگ اپنا کوکنگ وغیرہ بھی کریں گے بیٹھنے کی بھی جگہ دیکھیں گے تو جناب کافی سارے دوست جو ہمارے سامان لے جا کر وہ چلے گئے ظالموں نے میرے لئے کافی سامان یہاں پر چھوڑ کی گئے ہیں جو یہ کیے میرے ہاتھ میں اور یہ ہے وہ ہے ابھی میں پریشان ملکلے کیسے جاؤں تو اس کو میں ڈال دیتا ہوں یہاں پر آئے پاں سے جاؤں یار ایک تو راستہ بھی نہیں مل رہا ہم لوگوں جدھر بھی جاتے ہیں پانی 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 پیکنک پائنٹ تک پہنچ گیا ابھی لوگ بیٹھ گیا ابھی انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے چھائے مائے بھائے چھائے بھائے ان لوگوں نے چھائے مائے پی گے اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا سسٹم سالم وغیرہ تکہ کواب بنانے کا سسٹم میں لگ جائے بار بی کیوں ہاں جو وہ بنائیں گے ابھی پہلے سب سے پہلے ہم لوگوں کو پھلا ہو آپ کڑک سکتا ہے پھر بعد میں جو ہونا تھا پھر دیکھا جائے گا ماشٹر صاحب پھر اپنے سفر پر روانہ ہو چکی ہیں ٹھوڑا سا ان کو شگر کے مریض ہیں تو بار بار ٹھوڑا سا ان کو ہیتا ہوتا ہے جانا پھر صاحب سمجھ رہے ہو نا میں کیا بول رہا ہوں تو ایک ابھی سفر میں ابھی تقریبا تین سے چار دفعہ اس کو جانا پڑا ایک تو یار ہم ہماری جو لوکل لینگیج ہے اس سے اگر آپ کو تھوڑی سی تنگی ہو رہی ہو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اپنے عادت کے مجبور ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ظاہر ہے مادری زبان اہم لوگوں کا براوی زبان جس میں ہم بات کرتے ہیں پہلے بولا نہ پائے ہو نہیں؟ نہیں ہے یار بالکل؟ نہیں کبھی بھی؟ کیوں؟ اس راستے پر گئے ہیں شادت کوٹ پر؟ اچھا اچھا شادت کوٹ بیانوے میں؟ دیکھو بھائی ماشاءاللہ بیانوے میں یہ یہاں سے گئے ہیں شادت کوٹ سندھ کی طرف تو ماشتر صاحب ہمارے پرانے ایک ساتھی ہیں جو اب اس دفعہ ہمارے ساتھ مل گئے ہم لوگوں نے سوچا چلو یار یہ ماشتر صاحب کی اس ملاقات کو یادگار کیوں نہ بنائیں اسی وجہ سے ہم لوگ ماشتر کیا ہیں خوبصورت باتیں خوبصورت ماحول کو ہم لوگ اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں مہمان کیلئے جو پہلے آپ نے نکالنا بغیر چینی والا جس میں چینی نہیں ہو چینی تو نہیں ڈال آپ نے بس اس کے لئے پہلے سے نکال دو یار جو بیچارے توڑے سے ڈائبوتیس کا پیشنٹ ہے وہ چینی نہیں کہتا ہے اس کے لئے والاک سے ہم لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے کیا کریں گرمی آجائے گرمی زیادہ ہے بس گرمی صحیح ہے گرمی ہمارے علاقے میں اسی طرح آپ تو گرم علاقے کیوں گرمی ہم لوگوں کا تو آلت خراب ہو جاتا ہے گرمی ہم لوگ سردی کنگ میں ٹھائٹ ہے نا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا مسئلہ ہے نہیں کپڑے اتارو کنگ ہم یہ در کوئی سویمنگ پول میں ہم نہ رہے جو کپڑے اتارے عجیب آدمی یہ تم عجیب عجیب آتے کرتا ہے مجیب آتے کرتا ہے تو بھائی اب اس کا ٹماٹر کاٹ کر ہم لوگ کڑائی کی رہی جو ہم لوگوں نے ٹماٹر بغیرہ کھٹنے ہیں وہ کھٹ لیتے ہیں یار آج کل ٹماٹر بھی خاص نہیں مل رہے کیوں کا جو سسٹم ہے وہ ابھی انڈر پروسس ابھی اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری کباب بغیرہ ہم لوگوں نے بنانی ہے ان کو بھی ظاہر ہے ان کو بھی تیار کرنا ہوگا تو میں لگ گیا اس کام میں یہ سلسلی کو بھی کرنا ضروری ہے ابھی ابھی بنا رہے ہیں ہم صرف صرف براتے پیران جلاتے اس کے لیے جو قیلہ سے ہم لوگ اپنے ساتھ لائے ہیں قیلہ سے ان کو بار بی کیو دو جائیں گے انشاءاللہ بھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا ٹرے ہوتا ہے وہ ہم لوگ اپنے ساتھ نہیں لائیں تو جلد بازی میں ہم آگئے ابھی دیکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو کوئی پتھر وغیرہ یا سینٹ وغیرہ مل جاتے ہیں تو پھر کافی آسانی ہوگی ہم لوگوں کو یہ ہے اس میں بیف ہیں اور یہ چکن ابھی بتا رہا ہوں جو جتنے بھی چکن آ جاتے ہیں ہم اس میں لگا لیتے ہیں کیونکہ جو ہم لوگ کھڑائی بنا رہے تھے وہ کھڑائی میں کافی ابھی ٹیم ہے کیونکہ کافی ٹیم لگے گا ہم لوگوں کو اس کو بنانے میں تو پھلال ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ ٹکوں سے ہی ہم لوگ یہ بار بی کیو سے کچھ کام چلا لیتے ہیں کیونکہ وہ کو جب ہم لوگوں نے ڈالا وہ گل نہیں رہا ابھی تک خوکر ہم لوگ اپنے ساتھ لائے نہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پوزیشن کیا بنتا ہے پھلال ہم لوگ بار بی کیو سے بھی گزارہ کر لیتے ہیں جب تک کہ وہ تیار ہوتا ہے ہم لوگ اسی سے کام چلا لیتے ہیں جناب یہ بھی ہم لوگوں کا بار بی کیو کا جو پروسس ہے وہ ہم لوگوں نے شروع کر دی آگ ابھی کولوں کو آگ لگا دی ہے جیسی کوئیلہ سرخ ہو جاتے ہیں والرائلی ہم لوگوں نے اس کا یہ سسٹم ہم لوگوں نے تیار کر رکھ دیا ہے سیخوں میں لگا کر جیسی یہ لگتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو یہ اس کا جلانا بھی کوئی ہے آسان کام تو ہے نہیں پھر بھی ہوا کی وجہ سے جل جاتے ہیں تو ہمارے خوش نصیبی ہے اس میں اس کو بھی ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے رفیق بھئی اس کو جلا رہے ہیں جیسی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے سرخ ہو جاتے ہیں کوئیلہ تو پھر ہم لوگ بار بی کیو کا سسٹم چلا لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا جو سالن جو کڑائی ہم لوگوں نے بنانے تھا وہ مٹن کڑائی وہ لیٹ ہی ہے کیونکہ گوشت ابھی تک گل نہیں رہا ہے جنا فائنلی ہم لوگوں نے بار بی کیو لگا تو دیا ہے بس ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ ہلتی کر لیتی ہیں وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو بار بی کیو تو جو فیہ تھا جز میں کوئیلہ جلانے تھے وہ ہم لائے نہیں اپنے ساتھ کہ جائر ہے ہم لوگوں کو کچھ مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا تو پترے بھی کوئی خاص نہیں مل رہے تھے جس سے ہم لوگ یہ بار بی کیو کا سسٹم کو برابر رکھ سکے چلو اللہ مالک انشاءاللہ ہو جائے گا کچھ خاص نہیں ہوگا گزارہ چل جائے گا انشاءاللہ کیونکہ بیلنس کی وجہ سے کچھ اوپر نیچے ہیں یہ جسرا سسٹم بھی اندر پروسس ہے اقریبا میں بھی لگ رہے بھائی یہ یار ابھی نہیں بنی گا اتنا جلدی بس اس کو چھڑا کر ایسی چھوڑ دو اتنا جلدی بنے گا بھی نہیں کیونکہ یہ تماتر ہم لوگوں نے نہیں ڈالنا تھا نہیں ڈالنا بھی نہیں ہے نا بس صحیح ہے بریشی سے کام چلا لیتے ہیں فیلال ابھی ویسی بھی ٹیم ابھی بارہ بچ چکے ہیں بارہ کتنے کیا ٹیم ہوا یہ ہاں ساڑھے بارہ تو بہی صحیح ہے نا اس حساب سے سلح صحیح چلے گی تو جناب ہم لوگوں کے بار بی کیو تیار ہو چکا ہے ہم کچھ اور بھی ہم لوگوں نے لگا ہے وہ بھی تک اس کو وقت ہے کیسے ماشتر گزارا ہو رہا ہے صحیح ہے ماشتر ہم لوگوں کو آگے توڑا سامین ہم لوگوں نے کھا توڑا سا آرام کر لیتے ہیں کیونکہ سالان بنے میں بھی کڑائی بنے میں رفیق بھائی کتنا ٹائپ ہے دس منٹ یہ وہ پرانا دس منٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے پٹنگ میں بھی رفیق بھائی 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 بھول رہے تھے کہ دس منٹ دس منٹ دس منٹ وہ دس منٹ بہت لمبا ہو گیا اس دفتہ دس منٹ بھی تقریبا گھٹوں میں خیر اب آپ لوگوں کو کوئی اتنا بروک ہی نہیں ہے اب بتصالی سے بناو ہم لوگوں نے کہا توڑیسی آرام کر لیتے ہیں تو جناب اللہ اللہ کر کے ابھی ہم لوگوں کا جو مٹھن کڑائی تھا وہ تیار ہو چکا ہے جیسی ہے میرے بھائی ہم لوگوں کی لئے سک کر رہے ہیں ہماری پلیٹ کہاں تک پہنچتا ہے بھائی ہم لوگوں کا باری آجائیں آپ اکیلو میرے بھائی مزید تو تمہارے بھائی ماشتر کو کلاو بھائی ماشتر کو کلاو میمان بندہ ہے سایی مستن کا اس کو مزا دلاو آجا آجا بھائی کھاکو نہیں کھاتی ہے موچائیں جنب ہم لوگوں کا پلیٹ آنے والا ہے یہ آگیا جی ہوئے 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 دیکھتے ہیں آج بنا کیا ہے کیسے بنا ہے جنب ہم شوڑ گیا ٹھیک 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 ہم جنب ہم لوگوں نے مٹھن کڑائی کا مزا لیا تھوڑا سپائسی کھانا کا پھر چل جاتا ہے کبھی تھوڑا بہتی در ادھر ہو جاتا ہے مسئلہ پانی بہتی زبردست ہے گرمی کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پانی بھی جرم ہوگا مگر ایسا کچھ نہیں ہے درمی کو دیکھتے ہوئے اور اس ٹھنڈا پانی کو دیکھتے ہوئے میں تو بہت پریشان ہے یہ پانی ہاں کہاں سے رہا ہے کہ اتنا ٹھنڈا ہے اس گرمی کے علاقے میں یہ ٹھنڈا پانی جناب پیکنگ ساری واپسی کے ہو چکی ہے جیسے ابھی وہ دوست گئے ہیں وہاں نانے کیلئے جیسے وہ آ جاتے ہیں یہ پاس میں ایک جگہ ہے ادھر تھوڑا بہت پانی ہے لوگ ناتے ہیں یہ ساتھی بھی ہمارے ادھر گئے ہیں پیکنگ الحمدللہ ہم لوگوں کی کمپلیٹ ہے تو لوگ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جو اکثر آپ بودھ جاتے ہیں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ